اسلام علیکم بہنوں اور بہنوں کے بھائیوں ہوں میرے ویلوگ میں بہت 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 وام ویلکم ہیں آج ہم پھر سے نکلنے کا راچے کی سیر کوٹ کے ماری جائیں گے ہم ڈائریک مچھی کھانے حضرات تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ راستہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی سٹارٹ ہو جاؤ جلدی سے جاؤ پیجر لائک کرو پھر سبسکرائب کر دو اور بیل کا ایکن ضرور دا پا دینا تاکہ مچھی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کا مل جائے تو بھائی لاسٹ یا رائے تھے تو ہم نے مچھی کھائی تھی حسن اسکوائر کی لیکن اب ہمارا پلن ہے کماری کی مچھلی کھانے کا جو کہ راشد سی فوڈ کے نام سے بناوا ہے تو چل کے ٹیسٹ کرتا ہے بھائی کیا ٹیسٹ ہے بہت سونا ہے کہ ٹیسٹ بہت مزیک ہے اور بہت لذیز مچھلی ہوتی ہے تو سٹے ٹیونڈ مست لائک سبسکرائب آر چینل ماشا اللہ تو بھائی اس پوائنٹ پر آکے ہم خود خوف اور ڈر کے مارے اپنا موبائل اب رگ دیں گے کیونکہ یہاں بلکل ہی ٹریفک جام ہے جی تو فائنلی 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 وی آر ہیئر اٹر راشد سی فوڈ تو گاڑی پارک کر دی ہے اور اب اندر کی طرف چلیں گے تو سب سے پہلے ہی ہاں مجھے کچھ پانشان دکھ گئے کٹ کٹ پان سمتنگ اور بہت ہی کوئی بہترین فل رنگین پان ہے بھائی ساہب اور یہ ان کا سٹنگ ایریہ ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ سامنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بکھاوا راشد سی فوڈ اور یہ ہے بھائی سی فوڈ بہترین تازی قسم کی مچنیاں پڑی گئے ہیں اور ان میں سب کوئی ایک یا دو ہم فرائی کر آئیں گے اور کچھ کامس وغیرہ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں دکھاتے ہیں کریپس کی لاشیں اور یہ رہی لاشیں ادھر ادھر گری ہوئی پڑی ہوئی اور اس قسم سے کریپ کو چھیل چھول کے بھائل کر کے ڈال دی ہے بچارے پڑھے ہیں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا سوپ تیار کر دیا ہے اس بول میں اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی سمین نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اپنی فش کو سرک کر کے دے دیا ہے اور یہاں پہ ٹوکن بنا رہے ہیں ہی ساکھ موسیقی 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 اسے نیوالا مارکو کانٹا ہاتھ کا ہے اسے نیوالا مارکو کانٹا ہاتھ کا ہے اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ ان کا سٹنگ ایریا ہے اور انہوں نے بودوں کو بھی ڈیکوریٹ کر دیا ہے حضراج اچھا بتانا چاہوں گی کہ اچھا اور ساف سترہ انوارمنٹ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فیملی نہیں بیٹھ سکتی یا کوئی ایسا محول نہیں ہے کہ کوئی فیملی کی پرسن نہیں آسکتے یہ راشت سی فوڈ ہے جو کہ کماری کی طرف ہے جو کہ کاراچی پورٹ پر لگتا ہے ایزیلی ایڈرس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہمارا ٹیبل ڈیکوریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ایٹو مینز ہماری مچھی جو ہے آن فرائے اور یہ میرپ کے ٹوئی ہر جگہ آگے پٹک جاتا ہے اور یہ انہوں نے فوک لاکے رکھ دی ہیں اس کا بھی مجھے مسئلت پتہ نہیں لگ رہا مطلب پتہ نہیں لگ رہا کہ کیوں لاتی اور یہ ہمارا آرڈر ہے آرڈر ہے اور آرڈر ٹوکن اس طریقے سے دیا جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی اب ہم اپنی مچھی اور پراؤن کی کڑائی دکھانے والے ہیں تو پیش خدمت ہے جی مچھی فرائے اور سم یہ گرل اور حضرات کچھ چپاتی ہیں جو کہ رائٹ سائٹ پہ رکھیں یہ گرل مچھی کا پہلے دیکھ لو بھائی فل خوبصورتی سے آئی گیا ہمانے پاس اور یہ فرائے ہے جو کہ بہترین فرائے میں آئی ہے تو جی کھائیں گے تو پتہ لے گا کہ کیا ٹیسٹ ہے اور کیا مچھی بنائی ہے حضرات اور یہ رہی پراؤن کی کڑائی جو کہ لکھ بہت دی کوئی اینڈ رہی ہے اب اینڈ تو مس لائک سبسکرائب آر چینل حضرات جلدی جلدی سے سبسکرائب کرو تاکہ بہت اچھے اچھے وی لاؤگز آپ لوگوں کے لئے بنانے کا موقع ملے تو جی یہ فل مسالے وسالے ڈال کے ہم لوگوں نے یہ میں نے اپنا پیس لیا ہے مجھے اصل میں ٹیل پیس بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت ٹیسٹی ہوتا تو that's why کہ میں نے ٹیل پیس اٹھایا اور اس میں فل لیمن کو سکویس کر دیا ہے اور میرب کی بھی فش میں لیمن کو سکویس کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ کھانے کے موڈ میں ہوں جو کہ میں نوالہ بنا رہی ہوں کڑھائی کا ہے تو سب سے پہلے میں یہ چکوں گی اوہ اوہ اینڈ ہو گیا اینڈ تو جی یہ ہمارا ٹیبل کا فائنل لکھ ہے جو کہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ رہا جی راشت سی فوڈ جو انہوں نے بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کیا اور بنایا ہے جہاں پہ فیملیز ایزیلی آ سکتی ہیں راستہ تھوڑا سا خطرناک ہے ڈرانی بھی ہے اگر پوٹ پہ کوئی سامان وامان شپ وغیرہ اتری ہو تب تو بہت ہی کوئی خطرناک ہے کیونکہ پوٹ پانچ گھنٹے کے لیے بانڈ کئی نہیں گیا اس کی پری روڈیں بلوک ہو جاتی ہیں جس طریقے سے ہم بھی فس ہیں تو ہم فس سے پس آتے خیر ہمارے نصیب میں تھی فش اور یہاں اببو کچھ گپ شپ کر رہے ہیں اس کی کہ ہمیں اس فش کی کڑائی بنا کے کھلا دو لیکن اس نے بولا بھائی صاحب ایسا کوئی پوسیبل نہیں اور یہ جو مچھی ہیں نا انہوں نے انڈ کر دیا حضرات اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور آپ بھی جائیں ٹیسٹ کریں اور بتائیں کیسا لگا آپ کو ٹیسٹ اور یہ رہا جی کماری سی فوڈ تو جی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولیے گا اور بیل کا اکد دھپانا بلکل ہی مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں اور ہمیں دعا ضرور یاد رکھئے گا اپنا اور اپنا آس پس کے لوگوں آپ بہت خیال رکھیں ملتے ہیں کوئر نئے ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ